نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ کلچرل کانٹریبیوشن آف دا ڈیکین سٹیٹس اس کے بارے میں یہاں پہ بات کریں گے زیادہ بڑی ویڈیو ہوگی نہیں اس پرٹیگولر ویڈیو میں چیپٹر نمبر فورٹین یہاں پہ ختم ہو جائے گا تو اگر بات کی جائے ڈیکینی سٹیٹس میں جو الگ الگ راج تھے چاہے آپ کا گولکونڈا ہو بیجاپور ہو احمد نگر ہو انہوں نے کلچر کے فیڈ میں بھی کافی سارا کام کیا ہے اگر آپ علی عدل شاہ کی بات کرو تو یہ بہت سارے ہندو اور مسلم سینٹس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتا تھا اور اپنے آپ کو ایک صوفی بولتا تھا انفیکٹ علی عدل شاہ نے بہت سارے کیتھولک مشنریز کو بھی کوٹ میں بلایا اور ان کے ساتھ بات چیت کری اور خاص بات یہ کی یہ سب وہی ہے جو اکبر نے بھی کیا تھا تو بیسکلی اکبر نے جو کیا وہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ علی عدل شاہ نے بھی کیا الگ الگ دھرم کے لوگوں کو اپنے ساتھ بیٹھا کے ان کے ساتھ دھرمک باتوں پہ بات چیت کرنا پھر علی عدل شاہ کے پاس اپنی خود کی ایک بہت اچھی لائبریری تھی جہاں پہ بہت سارے سنسکرٹ سکولرز بھی کام کرتے تھے ایک سنسکرٹ سکولر تھا ومن پنڈت اس کو علی عدل شاہ نے اپوائنٹ کیا تھا سنسکرٹ اور مراتھی کو یہاں کے کلچر کو بھی پورا آپ کے سکتے سپورٹ دیا اور دینے ہی پڑے گا نا ابھی مراتھاس کے دم پہ آپ راج کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کیا ہے احمد نگر بیجاپور ان سب کی کونکویسٹ کی ایک بہت بڑی وجہ تھی مراتھا سردار اگر مراتھا سردار کا سپورٹ نہیں ہوگا یہ کچھ کری نہیں پائیں گے ابھی مراتھا سردار کا سپورٹ چیئے تو مراتھی کو دینے ہی پڑے گا نا سمجھ گئے بات کو تو اوبرال دھرم یہاں پہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اگر ہندو دھرم کے لوگ مراتھا سردار ساپ کا سپورٹ نہیں کریں گے آپ کے ملٹری کونکوشٹ میں تو جیتو گے کیسے آپ کے نیچے کی ہندو جنتائی آپ کے راج کو سپورٹ نہیں کرے گی تو جیتو گے کیسے ٹھیک ہے پھر علی آدل شاہ کے بعد جو گدی پر بیٹھا تھا ابراہیم علی آدل شاہ 2 یہ پندرہ سو اسی سے لے کے سولہ سو ستائیس ایڈی تک گدی پر بیٹھا سنتالیس سال اس نے راج کیا نو سال کی عمر پر گدی پر بیٹھا تھا تو یہ پور کے پرتی بڑا فورٹ کمنگ تھا پورس کی بہت مدد کرتا تھا اس کو ابلا بابا بولتے تھے مطلب فرینڈ آف دا پور گریبوں کی مدد کرنا پلس علی آدل ابراہیم آدل شاہ کو میوزک میں انٹریس تھا اس نے کتاب بھی لکھی تھی اس کا نام تک کتاب ہے نورس اوکے اس میں الگ الگ میوزکل موڈز اور راغاز کی لائنیں وغیرہ لکھ رکھی تھی اس نے ایک نئی کیپٹل بنائی نورسپور جس میں بہت سارے میوزیشنز کو انوائٹ کیا گیا وہ نورسپور میں جا کے سیٹل ہوئے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو ابراہیم آدل شاہ تھا اس کا جو میوزک تھا جو لرننگ تھی اس میں ہندو گوڈس سرسوٹی کا اوپنلی سممان کیا جاتا تھا تو اسی لئے یہاں پہ ابراہیم آدل شاہ کو جگت گرو بولا گیا چونکہ اتنا زیادہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اوبرال جو ہندو کلچرز تھا اور جو ہندو بھاگوان تھے اس کو یہاں پہ اس نے رسپیکٹ تھی اس کو نے سب کو پیٹرونیج دیا چاہے وہ ہندو سینٹس ہو چاہے وہ ہندو ٹیمپلز ہو ان سب کی مدد کی ابراہیم آدل شاہ نے پندرپور نام کی جگہ پہ ہو جو کی ویدھوبا نام کی بھاگوان کی جہاں پہ پوجا ہوتی ہے اس کو پیسہ بھیجنا تو مہاراشت میں بھکتی مومنٹ کا جو سینٹر بنا وہ پندرپور بنا اور اوور آل وہاں پہ راج کس کا تھا ابراہیم آدل شاہ کا تو ابراہیم آدل شاہ نے یہ جو ٹولرینٹ پالسی رکھی الگ الگ دھرموں کے لئے سپیسیفکلی ہندو دھرم کے لئے اس کو اس کے سکسیسرز نے بھی فالو کیا چونکہ یہ ٹولرینٹ پالسی کی بہت زیادہ ضرورت تھی اگر آپ ریلیجس طریقے سے ان ٹولرینٹ ہو جاؤ گے تو جو باقی دھرم ہے وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے آپ راج نہیں کر پاؤ گے آگے بند پہلے ویڈیو پہ لائک بٹن دوستو اگر آپ تک اپنے چینل کو شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا کر دیجے جوائن بٹن دبا کے help کر سکتے ہیں جوائن بٹن ضرور دبائیے if you can click دیکھیں آپ کے دمانے سے بہت ہی optimal روپے جائے گا آپ کے پاس 199 بٹ اس سے میری کافی مدد مل جاتی ہے ساری کی ساری چیزیں آپ کو free of cost available کرائے گئی ہیں تو if you can click the join button it is specifically very helpful انسٹرگرام پہ follow کر لیجے telegram group join کر لیجے ہر چیز کا link نیچے دیا ہوا ہے پھر آگے بات کی جائے تو Maratha families نے احمد نگر state کی service میں کافی کچھ بہت کیا یہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا in fact احمد نگر میں بیجا پور میں یہاں پہ دونوں ہی جگہوں پہ Maratha families کا بہت major role روڑ رہا ہے قطب شاہ کی بات کی جائے تو قطب شاہی ڈائنسٹی نے بھی ہندوس کا بھی پریوک کیا اور overall muslims کا بھی پریوک کیا اور یہ پریوک اب آپ بولو گے کہ سر یہ قطب شاہی کون تھے تو جو گول گونڈا میں جو رولنگ ڈائنسٹی تھی نا اس میں سے ایک رولنگ ڈائنسٹی آپ کی قطب شاہی تھی گول گونڈا کے تو ان کے اندر بھی بہت سارے muslims بھی ڈیپلوائیڈ تھے ہندو بھی ڈیپلوائیڈ تھے تو یہ جو ابراہیم قطب شاہ نام کا رولر تھا اس کے اندر ایک پرٹیکولر ایمپورٹنڈ منسٹر آیا اس میں پہ ڈیکنی سٹیٹس میں جو سب سے ایمپورٹنڈ منسٹر ہوتا تھا کہہ لو ایک پرکار کا پرائیم منسٹر ہوتا تھا اس پوشٹ کو بولا تھا پیشوہ تو ابراہیم قطب شاہ کے اندر پیشوہ تھا مراہری راؤ تو اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ راجہ کے نیچے کی جو سب سے موسٹ ایمپورٹنڈ پوزیشن ہے وہ آپ کی ہو گئی ایک ہندو کی ٹھیک ہے پلس ایک اور پوزیشن ہوتی تھی وزیر کی جس کو آپ میر جوملہ بھی بولتے تھے تو راجہ ابراہیم قطب شاہ اس کے اندر میر جوملہ وزیر اس کے نیچے آپ کا پیشوہ تو یہ بہت ساری ایمپورٹنڈ پوشٹیں تھی اور ایمپورٹن پوشٹ پہ ہندوز کو بھی پوائنٹ کیا گیا تھا پھر یہاں پہ ایک نایقواری نام کی بھی کمیونٹی تھی یہ بھی ملٹری کم لینڈڈ ایلیمنٹس تھے اوکے سنس تا فاؤنڈیشن آف گولکونڈ ڈائنسٹی نایقواریز بھی یہاں پہ ملٹری ڈومین میں کافی ڈومیننٹ تھے اگر آپ گولکونڈ کی بات کرو تو گولکونڈ میں کچھ اور ایمپورٹنٹ لوگ بھی تھے جیسے مدانہ اور اکانہ ایکچولی سکسٹین سیوینٹی سی لیکے سکسٹین ایٹی سیوین تک گولکونڈ ڈائنسٹی کے راج میں مدانہ اور اکانہ کی ایمپورٹنس بہت تھی سکسٹین ایٹی سیوین مغلز کا قبضہ ہو گیا تو کل ملا کی یہ بتایا جارہا کہ کلچرل سیویل طریقے سے چلا سکتے ہو پھر گولکونڈ کی بات کی جائے گولکونڈ کے راج گھرانے میں بہت سی لٹری من کو ایمپورٹنس دی گئی تھی سلطان محمد کلی کتب شاہ اکبر کے پیرلل تھا سلطان محمد کلی کتب شاہ اس کو لٹریچر کا شوق تھا آرکی اور تیلگو میں بھی لکھتا تھا اور ایک extensive collection چھوڑا ہے اس نے اپنی لکھی ہوئے چیزوں کا سلطان محمد کلی کتب شاہ لٹریچر آرکی ٹیٹیکچر کے ساتھ لکھتا بھی تھا پوائنس وغیرہ دکھنی اردو میں پرشن میں لکھا تیلگو میں لکھا بہت بھگوان کی پوجا کی ہے پروفیٹ صاحب کی پوجا کی کچھ ہندو گوڈس کی بھی انہوں نے تاریف کی تو کسی بھی پرکار سے جو ان کی رائٹنگ تھی وہ کسی دھرم کے اگی نہیں جاتی تھی پھر جو سکسسر سائے آپ کے محمد کلی کتب شاہ کے اور جو باقی پاکستان کے لوگوں کی آپ بھاشا سنو گے اردو ہے لیکن وہ بہت ہندی جیسی لگتی ہے کچھ ہی چینجز ہیں جیسے ہم لوگ کہا ہے کہ کوئی بات نہیں اس نے بولا کہ تو وہ چلے گئے اس کے لئے لئے کوئی بات نہیں پاکستان بولتے ہیں جو لوگ بولتے ہیں بولتے کوئی مسئلہ نہیں تو جو شبد ہیں اوبرال بولنے میں وہ اردو اور ہندی کے کافی ایک جیسے ہیں ہاں لکھت میں اردو اویس ہی بات ہے کالگ طریقے سے لکھی جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ دکھنی فارم میں اردو کی گروت ہوئی سب سے امپورٹن اور باقی پوئٹس اور رائٹرز نے اردو کا ایسا لیٹری لینگوج یہاں پہ ایڈاپٹ کیا پرشن کے ساتھ ساتھ ان رائٹرز نے پرشن بھی یہاں پہ تھی اردو بھی تھی ہندو اور تلگو کے بھی کچھ فارم ایڈیم اور تھیم کو ایڈاپٹ کیا تو سمجھ جیے ویسے تو یہ جو محمد کولی کتوب شاہ تھے دوسرے پوئٹس رائٹرز اردو میں لکھ رہے تھے لیکن پرشن بھی استعمال کی جاتی تھی کچھ ہندو ہندی اور تلگو بھی استعمال کی جاتی تھی تو جب ساری بھاشا پرلللی استعمال ہو رہی ہیں تو ایک بھاشا کوٹ میں بھی اردو کو ایمپورٹنس دی جاری تھی ایک پوئٹ لاریٹ تھا نسرتی نسرتی ایک بہت ایمپورٹن پوئٹ تھا لگبک middle of the 17th century لگبک 1650 کے لگبک نسرتی نام کا جو پوئٹ تھا یہ بہت active تھا اس میں ایک رومانٹک تیل لکھی ہے پرنس ڈیکن سے اردو نورت انڈیا کی طرف آئی 18th century میں اور آج کی ڈیٹ میں پورا پاکستان اردو ہی بولتا نورت انڈیا میں بھی جو اردو ہے وہ کہاں سے آئی تھی آرکی ٹیٹیکچر کی بات کی جائے تو محمد کلی کتب شاہ نے بہت سی بلڈنگ منوائی ہیں اور جو سب سے ایمپورٹنٹ اور آج کی ڈیٹ میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ہی چار مینار پندرہ سو کیانبے باندبے میں ہی بیچ میں چار مینار بنایا گیا ان فیکٹ ہی محمد کلی کتب شاہ نے ڈیولپ کیا تا یہاں پہ چار مینار بھی محمد کلی کتب شاہ نے بنایا زبردست مونیومنٹ چار لوفٹی آرچز ہیں چار ڈیریکشن میں فیس کرتے ہیں مینار ایس کی چار اور سب 48 میٹر اونچی ہیں بہت ہی خوبصورت بیلدنگ چار مینار جس نے بھی دیکھایا جو ہیدر آباد میں رہتا ہو تو روزی دیکھتا ہوگا بہت زبردست بیلدنگ ہے ٹھیک ہے پھر اگر دیکھا جائے تو آرکیٹیکچر کی فیلڈ میں جو بیجا پور کے رولر سے انہوں نے ایک ہائی سٹینڈ آرڈ ایم پیکیبل ٹیسٹ کو مینٹین کیا ہے جو سب 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 بیجا پوری بیلدنگ تھی ابراہیم روزا کی اور گول گمبس جو ابراہیم روزا ہے وہ ابراہیم آدل شاہ کا مقبرا ہے اور بڑی زبردست سٹائل اس کی گول گمبس سولہ سو ساٹھ میں بنا تھا سنگل لارجسٹ ایور ڈوم کہہ سکتے آپ گول گمبس کو بلکل ہارمونیس پروپورشن میں اس گول گمبس کو بنایا گیا ہے ایک بڑا سا ڈوم ہے اس کے چاروں طرف طال ٹیپرنگ منارٹ سے گول گمبس میں ایک طرف پہ جا کے آپ ویسپر کرو گے تو دوسرے سائٹ پہ آپ کو سنائی دے گا تو اس پرکار کی آپ کہ سکتے آرکیٹیکٹر ونڈر بہت انڈیا کے اندر اگر بات کی جائے تو پینٹنگ بھی دیکن میں بہت فلورش کی ہیں ابراہیم عدل شاہ کے سمیے پہ دیکن میں 1580 AD سے 1627 AD تک پینٹنگ کو کافی importance دی گئی ہے سیکٹیرین وویلنس دیکنی سٹیٹس میں کم ہوا ہے کمیونل ہارمینی یہاں پہ مینٹین کی گئی موسیق لیٹریچر آرکیٹیکچر پینٹنگ کو بڑھاوا دیا گیا تو کنزر ویٹیو محول اتنا نہیں تھا ہر پرکار کے سفیر سف ٹیلنٹ کو یہاں پہ ریکو اگرین کیا جاتا تھا تو یہ تھا آپ دیکنی آرکیٹیکچر میں بارے میں بیسک انفو ویڈیو کو لائک اور شیئر کی بنا مجھ جائے گا ہو سکتے تو جوائن بٹن دبا کھ کھ کریں دوستو انسٹر گرم پر فالو کر لیجی ہر چیز کھ لگ نیچھ دیا ہوا have a great day good bye